ایمان لانے والو اپنے احسان کو صدقہ جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر کوئی خرچ کرنے کے بعد جہاں دکھ نہیں دینا جہاں احسان نہیں کرنا جہاں بعد اخلاقی بچ سلوکی نہیں کرنی رادر دین دیٹ ماذرت کر لی جائے اور نہ دیا جائے ایک اور کام نہیں کرنا ریاں نہیں کرنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انما لا مالو بھی نیات ہاں مال کی قبولیت کا دار و مدار تو نیت پر ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا اخلاص ہوا خلوص ہوا رب کی رضا کی شوق اور طلب اور تڑپ ہوئی تو وہ مال قبول ہوگا وہ اچر ملے گا لیکن اگر کیا ہوا اگر دکھاوے کے لیے ہوا اپنی ناموری کے لیے اپنی شورت کے لیے اپنی سخاوت کے ڈنکے بجوانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سخی لگوانے کے لیے اپنے لیے غنی ہونے کی صفت مشہور کرنے کے لیے اور یا کوئی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے کوئی ام این اے کی کوئی ام پی اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی نفع کوئی دنیاوی فائدہ کوئی شورت کوئی ناموری کوئی حکومت کوئی عوضہ کوئی اقتدار یا اپنا دکھاوا اپنے مال کا دکھاوا اپنی نیکی کا دکھاوا کسی لیے ریاہ کے لیے مال نہ خرچ کرنا ریاہ کی تو نماز بھی کیا ہے شرک ریاہ کا صدقہ بھی کیا ہے یہ شرک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور رویہ بتا دیا کہ مال خرچ کرنے کے بعد ریاہ نہ کرنا دکھاوا نہ کرنا مال کو خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو بس اوقات غریبوں مسکینوں میں آٹا تقسیم کیا جاتا ہے بیواؤں کو سلائی مشینیں دی جاتی ہیں اور اخباروں میں فلموں میں ٹی بیوں میں اشتہار بنا بنا کے وہ بیوہ عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بنا بنا کے اتنی بڑی بڑی الہاج فلانہ فلانہ نے فلانے علاقے میں سو مشینیں یہ کیا تھا یہ وہ جو نیکی کی تشہیر ہے نا اللہ کی عرش کے سائے میں کون ہوگا جو صدقائے سے کرتا ہے کی ایک ہاتھ سے دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں تو ریاں نہ کرو تشہیر نہ کرو نمود و نمائش نہ کرو اپنے مال کے دکھاوے کے لیے یا اپنی نیکی اور اپنی صحاوت کے چرچوں اور ڈنکوں کے لیے آپ کو بتائیں نا قیامت کے دن وہ جو تین لوگ جن کا حساب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا ان میں سے ایک شخص کون سا ہوگا وہ مالدار شخص وہ مالدار شخص اللہ سبحانہ تعالی اسے پوچھیں گے میں نے تمہیں اتنا مال دیا تو بتاؤ تم نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے تری راہ میں خرچ کیا فلان کو دیا فلان کو دیا اللہ فرمائیں گے نا تو تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے لوگ کہیں کہ تو بڑا صاحب سروت ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی اس ریاہ کے لیے خرچ کرنے والے کو مخاطب ہو کر کہیں گے تو نے جو دنیا میں جس کام کے لیے کیا جس مقصد کے لیے تو نے خرچ کیا وہ تمہیں نے تمہیں دنیا میں دے دیا یعنی تیری شورت ہو گئی تھی تو بڑا سخی ہے دنیا میں شورت ہو گئی تھی تو بڑا صاحب سروت ہے اور اسی مال کو خرچ کرنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو موکے بل جہنمِ گھزیٹ کے پھینک دو یہ ہے ریاہ کا انجام